اسلام علیکم وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید ناظرین میڈیا ریپورٹس کے مطابق انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان قومی سطح پر ایک فائر وال نصب کرنے جارہی ہے جس کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کنٹرول کیا جا سکے گا اس فائر وال کی مدد سے ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والے ایکاؤنٹس کے انٹرنیٹ پروٹوکول آئی پی ایڈریسز فوری طور پر حکومت کو دستیاب ہوں گے اور ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے گی اس معاملے پر وائس آف امریکہ نے مختلف حکام سے رابطہ کیا لیکن معاملے کے سنگینی اور حساسیت کے باعث کسی نے بھی اس بارے میں بات نہیں کی حکومت پاکستان کے طرف سے بھی اس بارے میں کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے البتہ چند روز قبل وفاقی وزیر قادمون آزم نظیر تارر سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی کا اندیا دیا تھا پاکستانی فوج بھی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مبینہ پروپیگنڈے پر تنقید کر چکی ہے اور حال ہی میں فوج کے طرف سے اسے دیجیٹل تہشدگردی کہاں گیا تھا انٹرنیٹ پر آزادی اظہار کے لیے کام کرنے والی مختلف غیر سرکاری تنظیموں اور بنیادی حقوق سے متعلق کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ اسی اخدام سے اظہار رائے پر پابندیوں میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر ای کامرس اور دیگر شعبے بھی بری طرح متاثر ہوں گے آئیے آپ جانتے ہیں کہ یہ فائر وال کام کیسے کرتی ہے فائر وال سسٹم بنیادی طور پر انٹرنیٹ گیٹ ویس پر لگایا جاتا ہے جہاں سے انٹرنیٹ اپ لنک اور ڈاؤن لنک ہوتا ہے اس کا مقصد انٹرنیٹ ٹریفک کو فلٹر کرنا ہوتا ہے اس فائر وال کی مدد سے ناپسندیدہ ویب سائٹس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور مخصوص مواد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایسے کسی بھی مواد کو فائر وال کی مدد سے بلوک کیا جا سکتا ہے اس نظام کے مدد سے کسی مواد کے ماخص یعنی اوریجن یعنی جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے اس بارے میں بھی فوری مدد مل سکتی ہے اور آئی پی ایڈریس سامنے آنے کے بعد مواد بنانے والے کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہیں ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والی تنظیم بولو کی ڈائریکٹر فریحہ حزیز کہتی ہیں کہ فائر وال سسٹم کا بنیادی مقصد انٹرنیٹ ٹریفک کو فلٹر کرنا ہوتا ہے بوئیس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے فریحہ حزیز نے کہا کہ اب چونکہ زیادہ تر انٹرنیٹ ٹریفک انکرپٹڈ ہوتی ہے تو اگر ایسا اغدام کیا جائے تو پہلے انٹرنیٹ ٹریفک کو ڈیکرپٹ کرنا پڑے گا جسے ای کامرس بری طرح متاثر ہوگی اور انٹرنیٹ بینکنگ پر بھی اثر پڑے گا اس کے ساتھ سیکیورٹی اور پرائیویسی بھی بہت کمزور ہو جائے گی فریحہ حزیز نے کہا کہ انٹرنیٹ ٹریفک کو ڈیکرپٹ کرنے کی صورت میں بینکس بھی خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان بینکس کی آن لائن سروسز استعمال کرتے ہوئے پاسورڈ اس فائر وال کو کنٹرول کرنے والے کے پاس ظاہر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیکرپٹ ہونے کے بعد کسی ہیکر کے لیے بھی اس سائٹ تک رسائی زیادہ مشکل نہیں ہوگی ان کے بقول ایسی صورت میں خطرات پڑھ جاتے ہیں اور انہیں مزید کہا کہ اس فائر وال کے بعد باہر جانے والی اور ملک کے اندر آنے والی انٹرنیٹ ٹریفک کو مونیٹر کیا جا سکے گا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی انٹرنیٹ پر پابندیاں رہی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور حکومت کسی بھی موقع پر مدھر میں انٹرنیٹ تک ساری فین کے رسائی کو بند کرتی آئی ہے خاص طور پر موبائل فون کمپنیز کے ڈیٹا کو بند کرنا ایک عام سی بات بن چکی ہے آٹھ فروری سن دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات میں بھی موبائل فون ساریفین انٹرنیٹ سے محروم رہے تھے اس وقت ہی ملک میں سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر لگ بھگ چار ماہ سپاہ بنتی ہے اور حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف مواد ریگولیٹ کرنے میں ایکس کی طرف سے حکومت پاکستان کی مدد نہیں کی گئی یہی نہیں بلکہ مختلف اخبرات اور خبروں سے متعلق ویب سائٹس کو بھی پاکستان میں بلک کیا جا چکا ہے وائس آف امریکہ کی اردو سرویس کی ویب سائٹس بھی ایک طویل عصے تک ملک میں بند رہی تھی جبکہ پشتو زبان کی ڈیوہ کی ویب سائٹس بھی پاکستان میں بلک کی جا چکی ہے ڈیجیٹل رائٹس فر کام کرنے والے حارون ولوچ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی میں بھی ایسی پابندیاں آئیت کی جاتی رہی ہیں اور اب سوشل میڈیا پر کنٹرول کے لیے یہ فائر وال انسٹال کی جا رہی ہے ان کے بقول پاکستان میں الیکٹرونک میڈیا کو پیمبرہ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا جس میں ان کے ساتھ مختلف ریاستی ادارے بھی دے رہے تھے سوشل میڈیا پر صحافی اپنی وہ خبر جو وہ اپنے ٹی وی یا اخبار میں نہیں دے سکتے تھے ویلوک کے ذریعے دے رہے تھے لیکن اب یہ بھی بند ہونے جا رہا ہے حارون بلوچ نے کہا کہ قومی سطح پر لگائی جانے والی فائر وال الفاظ کو مونیٹر کرے گی اور بعض مخصوص الفاظ جب بھی سامنے آئیں گے اس مواد کو بلوک کر دیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا فائر وال سے مقاصد پورے ہو سکیں گے اس بارے میں مائرین کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ پر فائر وال نصب کیے جانے سے بھی کچھ خاص حوائد حاصل نہیں ہو سکتے اس وقت چین میں انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کئی فائر وال نصب کیے گئے ہیں لیکن ان سے بچنے کے لیے سارے فین مختلف ورچول پرائیویٹ نیٹورک یعنی وی پی این استعمال کرتے ہیں مائرین کے بقول اگرچہ حکومت کی طرف سے مختلف وی پی این بند کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض وی پی این استعمال کیے جا سکتے ہیں حارون بلوچ کہتے ہیں کہ وی پی این استعمال کے حوالے سے بھی عوام کو مشکل پیش آئے گی کیونکہ جیسے ہی کوئی وی پی این استعمال کرے گا تو اس فائر وال کے مدد سے حکام کو اس آئی پی ایڈریس کے بارے میں معلومات مل جائیں گی کہ یہ سسٹم وی پی این استعمال کر رہا ہے اس کے بعد اس وی پی این کو بلوک کرنے یا اس سارے فر دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی ایکس پر پابندی ہے اور اب اس کے ذریعے چین کی طرح فیس بک یا یوٹیوب کو بھی بند یا کنٹرول کیا جا سکے گا ماہرین کے مطابق اس اختام سے ڈس انفارمیشن نہیں رکھ سکتی غیر سرکاری تنظیم میڈیا میٹرز فور ڈیموکریسی کے بانی اسد بیک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تبا معاملہ مشکوک نظر آ رہا ہے اور اس کے بنیاد سیاست ہی ہے سیاسی کنٹرول کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے جس میں شفافیت کی بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے اسد بیک نے کہا کہ ڈس انفارمیشن یعنی غلط معلومات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ بھی تسلیم کر چکی ہے لیکن ڈس انفارمیشن کو روکنے کا یہ طریقہ بہت غلط ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر غلط معلومات کا پھیلاو روکنے کے لیے آگاہی کے دینے کے بجائے صرف دباؤ ڈال کر نت نئی قانونسازی کے ذریعے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی افدام ہے جی تو ناظرین آپ کے خیال میں اس فائر وال کے نصب ہونے سے کیا حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکی کیا دوسرے ذرائع سے اس کو ناکام نہیں بنایا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں میں علم اور شور کو عام کیا جائے اور وہ اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان سکے بیض اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا اپنی رائے ضرور دیجئے گا منتظر رہیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی